اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین وآلہ اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المطین وقولہ الحق وہو واسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لیمومن ولا مؤمنت ازا کز اللہ ورسولہ امرنن یکون لہم الخیرات من عمرهم ومن یاس اللہ ورسولہ فقد زلال مبین میرے محترم ناظرین و سامعین مومنین با تمکین شیعہ سنی بھائیو انتہائی خلوص کے ساتھ اور انہماک اور توجہ کے ساتھ حسب دستور تمام شیعہ سنی بھائیوں سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آج کا میرا موضوع انوان کردہ آیت کے زیل میں میری گزشتہ تین تکاریر سے بلکل متصل اور مسلسل ہے تین تکاریر جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں نائنٹی سیکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ یعنی خطبہ غدیر میں نے ان تین چیزوں تین تکاریر میں پیش کیا ہے اور آج اسی کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سورت سورہ آزاب کی آیت نمبر چھتیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے غور سے اس کے معنی سماعت فرمائیں ارشادِ الہی ہے وَمَا قَانَا لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِزَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرَا کسی مومن مرد اور کسی مومن خاتون کے لئے جب اللہ اور اس کا رسول کسی عمر کا فیصلہ کر دیں اِزَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرَا جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کو تیہ کر دیں فیصلہ صادر فرما دیں وَمَا قَانَا لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اللہ اور رسول کے تیہ شدہ حتمی فیصلے پر کسی مرد مومن کو کسی مومنہ خاتون کو کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس عمر میں جس کا اللہ اور رسول نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی کریں کوئی ترمیم کریں اور اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت یا اس کا ٹوٹلی انکار کریں ہرگز نہیں اور اگر کوئی اللہ اور رسول کے تیہ شدہ مسئلے کو اپنی مرضی سے تبدیل کریں گے تو ارشاد ہے وہ اللہ اور رسول کا یعنی نافرمان ہے یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے اگر کوئی مومن اللہ اور رسول کے فیصلے کو تبدیل کرے یا اس میں ترمیم کرے یا اس کو سرے سے نہ مانے یہ اللہ اور رسول کا انکار ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے وَمَنْ يَا سِلَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اللہ اور رسول کی معصیت اور انکار سریع ہے اس کے بارے میں پھر ارشاد ہے کہ جو اللہ اور رسول کے فیصلے کو تبدیل کرے گا یا انکار کرے گا وہ گناہگار ہے وہ معصیت کا مرتقب ہو رہا ہے اور کھلی ہوئی گمرائی میں مبتلا ہے فَقَدْ ذَلَّهَ لَا عَلَمْ مُبِينَا اللہ اور رسول کے فیصلے پر تنقید کرنے والا اس میں ترمیم کرنے والا اس کے سرے سے انکار کرنے والا اللہ اور رسول کا نافرمان ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والا پرلے درجے کا گمراہ ہے یہ ہے آیت کا مفہوم عام لفظوں میں اب دیکھئے اس میں کوئی اسیمبلی ہو کوئی سینٹ ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی وزیر ہو دنیا کا کتنا بڑا کوئی ادارہ ہو اللہ اور رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا واجب ہے لازم ہے اور اس فیصلے میں ترمیم کرنا اس کا انکار کرنا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور اللہ رسول کی نافرمانی ہے اور اللہ رسول کا نافرمانی کرنے والا پرلے درجے کا گمراہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آزاب کی آیت نمبر چھتیس تلاوت کی ہے اب میں آتا ہوں آپ کی طرف پچھلی تین تکاریر میں ایک بہت بڑے جلسے کا معنی ذکر کیا تھا جناب رسالت معاب کی زندگی میں سب سے بڑا جلسہ سب سے بڑا جلسہ سب سے بڑا مسلم کمیونٹی کا اجتماع غدیر خم ہے نہ اس سے پہلے ایسا کوئی اجماع ہوا نہ بعد میں میکسیمم مسلم کمیونٹی حاضر ہے اور حاج کر کے آئے ہیں پاک و صاف اللہ سے گناہوں کو معاف کرانے کے بعد غدیر کے میدان میں پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا کیا حکم آیا رسول اکرم کو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب بک یہ اس کے اوپر تین تقریر میں پہلے کر چکا ہوں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے اس آیت کے جیل میں رسول اکرم پابند ہو گئے رک گئے اسی وقت مجمع لگا نماز زورین کے بعد آپ نے پالان کا ممبر بنایا اوپر چلے گئے اور اس آیت کی تعمیل کی حکم کیا تھا یہ رسول جانتے ہیں تو رسول اکرم نے امیر المومنین عزت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اپنا وسیع بنایا اپنے بعد خلیفہ اک اور امام حق آپ نے مقرر کر کے بازو پکڑ کے دکھایا کوئی شک نہیں تین تقاریر اس پر ہو چکی ہیں یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ رسول نے کیا ہے کہ جناب رسالت معاب کے بعد اب ان کا وسیع ان کا خلیفہ ان کا جانشین ان کا سیکسسر کون ہے علی ابن ابی طالب یہ فیصلہ ہو گیا اور پھر اس فیصلے کی پابندی کا حکم دیا اور فرمایا اعتیاد کے ساتھ کہ دیکھو دیکھو ان کے مکمل کر دیا قیامت تک یہ دین ہم نے پسند کر لیا آخری نعمت جہاں اتمام نعمت ہوا پہلے قرآن مجید میں جتنی آیات آئی ہیں تمہ یتمہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں مزارعہ کا سیغہ آیا ہے یعنی یتمہ کا لفظ بار بار آتا رہا ہے ہم اپنی نعمت تمام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جوں جوں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی نعمت آئی اس کا ذکر ہوا تو سیغہ مزارع فیل مزارع کے ساتھ ماضی میں صرف ایک دفعہ یہ لفظ آیا اتمم تو علیکم نعمت یہ ماضی میں آج ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی نعمت تمام ہو گئی اور اس کے بعد تکمیل دین کی سند اتری اور اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی کسی کی ترمیم اور تنصیخ نہیں ہو سکتی ہر آدمی پر واجب ہو گیا کس کو فالو کرنا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے اللہ رسول کا فیصلہ کہ سون آفٹر دی ڈیت آفٹر ہولی پرافیٹ یور گائیڈ یور امام خلیفہ الرسول ویل بی علی ابن ابی طالب اللہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور رسول اللہ نے اس کو دکھایا ہے ان کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر ان کی ذریعت میں قیامت تک کے لیے امامت آئے گی یہ پچھلی تقاریر آپ کو سنا چکا تو میرے محترم ناظرین و سامعین کیا لوگوں نے اس کو تسلیم کیا مبارکیں بھی دیں رسول اکرم نے بیعت بھی کرائی اور دستار فضیلت بھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے علی علیہ اسلام کے سر پر باندی لوگوں نے مبارکیں بھی دیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے امامت خلافت اور ناد رسول میں منتقل ہو رہی ہے قیامت تک حادی ان کا ہوگا یہ ہے دین کی تکمیل کی یعنی مفہوم اور اس کی عملی سند کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور اس دین سے اسلام سے اللہ راضی ہے میرے محترم ناظرین اب دین کے اندر شامل ہو گیا جلال الدین سیوتی نے تفسیر در منصور میں واضح الفاظ میں لکھا لما نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم غدیر خم من وناد اللہ بالولایت جب رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کو نصب کر دیا گار دیا اپوائنٹ کر دیا غدیر آمین بہایت جب جب آمین اس آیت کے ساتھ آئے آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا نعمت تمام ہو گئی سب سے آخری نعمت ولایت علی ابن عبی طالب تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جانشینی ہے منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید کتنی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں دکھا چکا ہوں منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید نے جلی الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ نیابت ہے جانشینی کا الہان ہے اس میں دوستی کی بات نہیں ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اب یہ اللہ اور رسول فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ تیہ ہو گیا کہ امامت اور خلافت بندوں کے سپرد نہیں کی کہ بندے جس کو چاہیں خلیفہ بنائیں بندے جس کو چاہیں امام بنائیں ہرگز نہیں یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور رسول اکرم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا اور پریکٹیکلی رسول اکرم نے علی کو اٹھا کے دکھایا تو کیا لوگوں نے تسلیم کیا اس فیصلے کو میرے شیعہ سننی بھائیوں دیانت داری سے بتائیں لوگوں نے اس کو تسلیم کیا تاریخ کیا کہتی ہے اس وقت تو کسی نے انکار نہ کیا لیکن جب مدینے میں آئے رفتہ رفتہ لوگوں نے اس سے انحراف کیا چے میں گویاں ہونے چل ہونے لگی میٹنگیں ہونے لگی اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ لوگ جو منافق تھے وہ لوگ جو دل سے مومن نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی کی حکومت ہمیں گوارہ نہیں ہم علی کو ایز حاکم قبول نہیں کرتے اب اس یعنی خیال کے ساتھ لوگوں میں میٹنگیں ہونے لگی ایک دفعہ یہ حرم شریف میں بیٹھ کے انہی لوگوں نے میٹنگ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ عید کیا کہ ہم یہ آئندہ اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے علی ہمیں گوارہ نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا اتمام حجت کے طور پر رسول اکرم سے ایک دفعہ ان کو اطلاع دے دی جائے اپنی اس رائے کا اور اپنے اس نظریے کا اظہار ضرور کیا جائے رسول اللہ سے ہو سکتا ہے وہ اپنے حکم میں تبدیلی کر دیں اس میں ترمیم ہو جائے میرے سنی شیعہ بھائیوں توجہ سے سنیے گا اس بات کو ایک شخص آیا اسی میں سے تیار کیا اسے حارس بن نومان فیری یہ آیا جنابِ رسالت محاب کی خدمت میں مدینہ منورہ میں اپنی سواری کو سین مسجد سے باہر بٹھایا اور اندر مسجد میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آکے بیٹھ گیا سامنے اور بڑے عدب اور آداب کے ساتھ اپنا اظہار خیال کرنے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ ہم کافر تھے بدپرست تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے جہالت ہی جہالت تھی آپ کی بدولت آپ کے کہنے پر ہم نے بدپرستی چھوڑی ہم مسلمان ہوئے آپ کے کہنے پر نماز پڑی آپ کے کہنے پر روزے رکھے آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے زکاة دی آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے آج کیا یہ ساری باتیں آپ کے کہنے پر کی کیا یہ کافی نہیں تھا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے یہ علی کا خلیفہ بنانا علی کا امام بنانا علی کا امام امت قرار دینا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے میرے محترم ناظرین و سامعین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا یہ باتیں صحیح ہیں ان پر غور کرنا چاہیے جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ اندازہ کریں کہ اس بندے نے جو اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئے نمازی بھی ہوئے رزقات بھی دینے لگے سارا کچھ تو معرفت رسول کا مقام کیا ہے اب اس کو اتنا علم نہیں کہ رسول تو اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتے رسول اکرم کا ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے اور یہ جو اعلان رسول پاک نے فرمایا اس کی کلیر رسول اللہ نے غدیرِ قم میں اعلان کیا آیت پڑھ کے بتائی تو اس کو یعنی رسول اللہ پر ایمان نہیں رسول آیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے یعنی آپ اندازہ کریں غفلت کا اتنا غافل ہے یا اتنا منکر ہے یا منافق ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیت جو پڑھ کے رسول اللہ نے بتائی اس کا بھی منکر ہو رہا ہے تو رسول پاک نے فرمایا نہیں یہ جو کام میں نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے اب اس کے اوپر اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا وہ رسول اللہ کے قدم پکڑ لیتا یا رسول اللہ معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی یعنی اگر رسول اکرم کہتے نا کہ ہاں میری طرف سے ہے تو پھر آگے بات چلتی لیکن رسول اکرم نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے اب اس نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ رسول اکرم کو جھٹلایا اس نے جھٹلایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے کہنے لگا اس شخص نے یہ کہا اللہ سے کہ اللہم یہ الفاظ ہیں اللہم انکانما یقول محمد حقا اللہم انکانما یقول محمد حقا فارسل علینا ہجارتا من السماع اویتنا بے عذاب علیم اب اندازہ کریں کہ گستاخی کی حد ہوتی ہے اللہ کو خطاب کرتا ہے کہ اے اللہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ اگرہ سچ ہے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر اللہ اکبر اس سے کیا اندازہ کریں گے آپ کیا اس کا اللہ پر ایمان ہے اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اکرم ماذ اللہ ماذ اللہ رہے ہیں یہ رسول اکرم کو جٹلا کر اللہ سے شکایت کر رہا ہے یہ جو اس نے کہا نا کہ اے اللہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر اب آپ اندازہ کریں یہ الفاظ ہیں اس کے حیران ہوں گے آپ یہ کہہ اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا باہر آیا سواری کے قریب بھی پہنچا نہیں کہ اب اس نے جو کہا کہ پس آسمان سے امارے اوپر پتھر نازل کر یا عذاب نازل کر عذاب علیم دردناک عذاب اگر محمد سچ کہتے ہیں تو یہ جملے اس کے اپنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امر سے ایک پتھر اوپر سے نازل فرمایا اس کے سر میں لگا اور اس کے نیچے دبر سے نکل گیا ہلاک ہو گیا اب یہ واقعہ کوئی کہانی بنائی ہوئی قصہ نہیں ہے سیکڑوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ آیا ہے اب میں تھوڑی سی کتابیں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب نور الابسار علامہ شبلنجی کی برادران اہل سنت کی موتبر کتاب اس کتاب میں سفہ نمبر ایک سو انیس پر یہ میں آپ کی خدمت میں سفہ نمبر ایک سو انیس پیش کر رہا ہوں نور الابسار علامہ شبلنجی کی اور اس میں یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے من و ان اس کتاب میں موجود ہے اور میں نے اسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو سنایا اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے سوہ نمبر ایک سو انیس مطبوع بیروت نور الابسار اللہ علامہ شبلنجی جو بات میں نے کی ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے میں اگر ایک کتاب کی عبارتیں پڑھنے لگوں گا تو میرا مضمون وقت کے اندر ختم نہیں ہوگا آپ گھر میں رکھتے ہیں لائبریڈیوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کا یہ فرمان اور اللہ کا یہ فیصلہ آپ نے سن لیا عذاب آیا اور وہیں بسم ہو گیا اب کیا ہوا بونکر علی ہوا غدیر کا انکار کیا غدیر کا اور یہ جہنم رسید ہو گیا اب اس کے بعد یہ میرے پاس بڑی مشہور کتاب ہے تذکرہ خواس الامہ سبت ابن جوزی کی یہ دوسری کتاب پیش کر رہا ہوں اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب نازل کیا حارس بن نمان فیری پر سفہ نمبر سینتیس کے اوپر تذکرہ خواس الامہ اللہ ما سبت ابن جوزی اس کے سفہ نمبر سینتیس کے اوپر من نو ان یہ روایت موجود ہے دوسری کتاب آپ کو دکھا دی اب یہ سیرت حلبیہ یہ تیسری کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیرت حلبیہ کے اندر سفہ نمبر تین سو پچاسی یہ جو میں تبا مطبوع بیروت ہے سفہ نمبر تین سو پچاسی کے اوپر یہی واقعہ من نو ان اس میں موجود ہے اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں تفسیر روح المعانی سید معمود عباسی آلوسی سید معمود آلوسی البغدادی کی کتاب ہے اور یہ تفسیر قرآن ہے اس کتاب کے سفہ نمبر باسٹ کے اوپر پندرمی جلد تفسیر قرآن کی سفہ نمبر باسٹ میں یہی بات من ان موجود ہے سیکڑوں اور کتابیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں اس وقت میرے پاس موجود نہیں سیکڑوں کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے حارس بن نمان فری کا غرق ہونا کتابوں میں مذکور ہے اب اس نے انکار کیا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو آپ دیکھ یہ ولایت علی کے منکر کو سزا ملی یہ ہمارے لیے عبرت ہے عبرت لیکن جن کے دلوں میں روگ تھا کجی تھی نفاق تھا ان پہ اس کا اثر نہیں ہوا تو میرے محترم ناظرین و سامعین مومنین کو اس واقعے سے عبرت آصل کرنی چاہیے ایک بات جب یہ واقعہ ہو گیا رسول اکرم کو بڑی حیرت ہوئی حیران ہو گئے رسول اکرم کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائے اب رسول اکرم نے حضرت علی 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 عجیب بات ہوئی ادھر مبارکیں دیتے رہے اور اس کے بعد بیعت بھی ہو گئی سب نکی مبارکیں بھی دیں لیکن یہاں آ کر منکر ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علی 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 امام حاکم کی بخاری اور مسلم نے جو احادیث صحیح اہلِ بیعت کے بارے میں اپنی کتابوں میں بادشاہوں کے خوف کی وجہ سے نکل نہیں کی وہ سب عدیثیں اس نے نکل کی ہیں اور پھر تحقیق کر کے جرہ کر کے ان کا یقین دلایا اور لکھا کہ یہ صحیح ہیں اگرچہ مسلم اور بخاری نے ان کو نکل نہیں کیا یہ مستدرک اللہ صحیحین تیسری جلد صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا سوہ نمبر ایک سو بیالیس ہے حضور نے حارث بن نومان فیری کی آمد اور اس کے جناب خیال کا اظہار کیا حضرت علی سے رسول اکرم نے کیا فرمایا اس کو نوٹ کریں سیعہ سنی بھائیو نوٹ کرو حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے کالا اب یہ کہنے والے کون ہیں حضرت علی علیہ السلام ہیں اور راوی اس کا کون ہے الاسدی سمیتو علیہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا حضرت علی نے کیا کہا کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم نے میرے لیے مجھے خطاب کیا اور یہ بتایا حضرت علی راوی ہے کہ رسول اکرم نے مجھے بلا کر مجھے یہ بات سنائی کیا سنائی اِنَّ الْأُمَّةَ سَتَّقْدِرُ بِكَبَاتِ وَأَنْتَ تَعِیشُ عَلَى مِلَّتِ وَتُكْتَلُ عَلَى سُنَّتِ مَنْ اَحَبَّكَ اَحَبَّنِ وَمَنْ اَبْغَزَكَ اَبْغَزَنِ وَإِنَّ حَازَ سَتَّقْسِبُوْ غَزَبَ مِنْ حَازِهِ لَيْتِ مِنْ رَاسِهِ سر کی طرف اشارہ کیا داری کی طرف اشارہ کیا اب سنیں مانا اس فرمان رسول کے حضور فرماتے ہیں کہ علی یہ امت امت مسلمہ یہ امت تیرے ساتھ غداری کرے گی غداری کرے گی اِنَّ الْأُمَّةَ سَتَّقْدِرُ بِكَ مِنْ بَادِی سین مزارے کے پہلے لگ جائے تو مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے یہ انقریب یہ امت تجھ سے غدر کرے گی تیرا انکار کرے گی تیری بغاوت کرے گی اس حالت میں اَن تَتَعِي شُعَلَا مِلَّتِي اور تیری زندگی میری ملت پر یعنی تیری غلطی نہیں اَن تَتَعِي شُعَلَا مِلَّتِي تُو میری ملت پر زندگی گزارے گا میرے نقشے قدم پر چلے گا تُو حق پر ہوگا یہ امت تجھ سے غداری کرے گی بے وفائی کرے گی اور تجھے تیری نافرمانی کرے گی تجھے حاکم تسلیم نہیں کرے گی اور اس کے بعد تُو میری ملت پر زندگی بزارے گا وَتُقْتَلُوا عَلَا سُنَّتِي اور علی سچ ہے کہ تجھے میری سنت پر قتل کیا جائے گا تیری داڑی تیرے سر کی ذرب سے جب دشمن وار کرے گا سر شگافتہ ہوگا اور خون بہے گا تیری داڑی خون سے خضاب آلود ہوگی یعنی رسولِ اکرم نے صاف کہہ دیا تجھے یہ قتل کریں گے اور سر میں چوٹ آئے گی داڑی رنگین ہوگی انتا علالحق تُو حق پر ہوگا یہ جنابِ رسالت مآب نے فرمایا ہے اِنَّ الْأُمَّتَ سَتَقْدِرُ بَقَ مِمْبَادِ یہ امت میرے بعد تجھ سے غداری کرے گی اب بتائیے میرے بھائیو یہ مستدرک علی الصحیحین سبح نمبر ایک سو بیالیس مطبوع بیروت اور بہت مشہور کتاب اس نے صاف لکھا ہے کہ حاضح حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے اس میں کوئی چھوٹ نہیں تحقیق شدہ ہے کہ حدیث صحیح تو حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت ہوئی کہ نہیں اللہ کے فیصلے کو لوگوں نے قبول کیا نہیں یہ انکار کیوں کیا ہے اللہ اکبر صاف انکار ہو گیا کہ رسول اکرم نے کسی کو امام نہیں بنایا خلیفہ نہیں بنایا شرافقہ اکبر میں ملہ علی کاری نے اہل سنت برادران کے اقائد کا جان ذکر کیا اکیدہ یہ بیان کیا کہ اللہ اور رسول نے کسی کو خلیفہ کسی کو امام کسی کو جانشین کسی کو وسیع اور کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اب بتائیں کہ یہ بات سچ ہے یہ جو اکیدہ بنایا گیا غدیر کے میدان میں جو بات ہوئی ہے اب میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں اب رسول اکرم نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا اور اعلان فرمایا غدیر ہی کے اندر آپ نے کہ علی علیہ السلام میرے چھڑے ہوئے کام انجام دے گا میرا دین ادا کرے گا تو یہ خلافت کی دلیل ہے جانشینی کی دلیل ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں موجمال کبیر تبرانی کی چوتھی جلد ہے سلیمان بن آمد تبرانی یہ کتاب آپ کے سامنے کر رہا ہوں موجمال کبیر کی چوتھی جلد ہے تبرانی شریف اب اس کتاب کے اندر حضور نے فرمایا کہ علی میرا دین ادا کرے گا علی میرے کرز چکائے گا میرے چھڑے ہوئے کام کرے گا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنا جانشین مکرر کیا ہے لا يؤدی انی الا انا و علیون میرا کوئی دین ادا نہیں کر سکتا میں کروں گا یا علی کرے گا اب آپ منصب رسالت کو پڑھیں تو شاہ اسماعیل شہید نے بھی کہا کہ رسول اکرم معمور ہوئے اللہ کی طرف سے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو دین سکھانا ہے ان کا تذکیہ کرنا ہے اللہ کی آیتیں سنانی ہے تو یہ رسول تو چلے گئے تو رسول جانے سے پہلے علی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ میرا اسسسٹمنٹ میرا وسیع میرا خلیفہ علی ہے وہ میرے سارے کرز ادا کرے گا اب آپ یہ فرمائیں کہ جناب رسالت معاب نے کوئی لگی لپتی نہیں چھوڑی ہر چیز کو آپ نے کلیر کیا ہے میں اس سے پہل پیشتر کافی آپ کو دکھا چکا ہوں یہ باتیں دورانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت رسول اکرم نے فرمایا تھا اور بڑی تاقید کی تھی کہ ان کے پیچھے چلنا خبردار ان کے آگے نہ بڑھنا اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا اہلِ بیت سے آگے نہ بڑھنا علی اور اولادِ علی سے آگے نہ بڑھنا یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا یہ میرے سامنے آپ کی دوسری کتاب پیش کر رہا ہوں موجمال کبیر کی تیسری جلد ہے وہ چوتھی جلد پیش کی یہ تیسری جلد پیش کر رہا ہوں اور یہ بڑا مشہور ہے سلمان بن آمد تبرانی یہ دو سو ساٹھ ہجری میں پیدا ہوا تین سو ساٹھ ہجری میں اس کا وصال ہوا یعنی امام حسن اسکری علیہ السلام جس دن شہید ہوئے اسی دن اس آدمی کی ولادت ہوئی ہے بڑے ارلی پیریڈ کا آدمی ہے اب اس نے یہ حدیث کا خزانہ موتبر حدیث کا خزانہ ہے اس کا یہ چوبیس پچیس جلدوں کی یہ کتاب ہے حدیث کا خزانہ ہے اب اس کے اندر سنیں اعلان غدیر ہوا اور رسول اکرم نے تعقید کی سنو علی علیہ السلام خبردار علی کے بعد علی کی اولاد ہے اور یہاں لفظ اہلِ بیت کیا ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں قرآن اور اہلِ بیت اور ان کے پیچھے چلنا ان کی پیروی کرنا اب اس میں کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد اہلِ بیتِ رسول یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حوزِ کاؤسر پر میرے پاس آئیں گے سوہ نمبر چھاسٹھ سے پڑھ رہا ہوں اور رسول اکرم نے فرمایا ہے فَلَا تُقْدِّمُوْهُمَا فَتَالِكُوْ وَلَا تُعَلِّمُوْهُمَا فَلَا تُعَلِّمُوْهُمَا فَإِنَّهُمَا اَعْلَا مُمِنْكُمْ یعنی قرآن اور اہلِ بیت سے آگے نہ بڑھنا ہلاک ہو جاؤ گے یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا یہ سوہ نمبر چھاسٹھ ہے الموجلم کبیر کی پہلی جلد ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے تاقید کی ہے کہ ان کے پیچھے رہنا ان کو فالو کرنا جدا بھی نہ ہونا اب اہلِ بیت کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں اتنی تاقید کی جا رہی ہے یہ فیصلہ اللہ اور رسول نے کیا ہے اب یہ فیصلہ اللہ اور رسول نے کیا اس فیصلے کا بھی تذکرہ میں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ ذرا سنیں سورہ نحل سے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید بھی ہو گئیں ادھر لوگوں نے اس کو جٹلانے کے بعد غلط قرار دینے کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اللہ اور رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جانشین نہیں بنایا اور مشعور کیا ہمارے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں ہر جگہ یہ لکھا کہ اللہ اور رسول نے جنابِ رسالت محاب کے بعد نہ کسی کو خلیفہ بنایا نہ امام بنایا نہ وسیع بنایا یہ رٹ لگائی اور ان کے عالم ہمارے بھائی زور دے کے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے کسی کو نہیں بنایا شرافقہ اکبر ملہ علی کاری نے اپنی کتاب میں اپنے عقائد بیان کرتے ہوئے یہ عقیدہ بیان کیا کہ رسولِ اکرم کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے ان کے جانشین کا ہونا ضروری ہے لیکن انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا امام نہیں بنایا اپنا وسیع نہیں بنایا پبلک پہ چھوڑ دیا پبلک نے بنایا میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سنیے گا بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور میں اپنے بھائیوں کو دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ میری باتوں پر آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں یہ عقیدہ پیش کیا کہ رسول اللہ نے اللہ نے کسی کو نہ خلیفہ بنایا نہ امام بنایا نہ وسیع بنایا نہ جانشین بنایا بندوں پر چھوڑ دیا اب آئیے غدیر کے اعلان کو انہوں نے جٹلا دیا موتبر شخصیتوں نے جو مبارکیں دے چکی تھی انہوں نے بھی انکار کر دیا اب انہیں ادھر جناب رسول اکرم کا وسال ہوا ابھی آپ کی تجہیز اور تکفین کے لیے جس میں اطہر پڑا ہوا ہے دنیا رو رہی ہے مسجد نبوی میں محلہ بنی حاشم میں قرآن بپا ہے رسول اللہ کے وسال پر دنیا رو رہی ہے اور ادھر کچھ لوگ ایک منصوبے کے مطابق باقاعدہ پلاننگ کے مطابق سکیفے میں جمع ہوئے کچھ لوگ مجارٹی مسجد نبوی میں ہے اور ان لوگوں نے بیس مبیسہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا امام بنایا رسول اللہ کی جانشینی کا تاج ان کے سر پر پہنایا اب دیکھئے دو فیصلے ہیں ایک فیصلہ اللہ اور رسول کا ہے غدیر کے میدان میں لاکھوں کے مجمع میں آیت کے تحت آیت پہلے بھی اتری ہے اور جب رسول کر چکے تو پھر دین کی تکمیل کی آیت اتری ہے پہلے آیت اتری رسول اللہ نے عمل کیا رسول اللہ کے عمل کے فوراں بعد جلال الدین سیوتی اور دیگر مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے جب رسول اکرم علی کو دستار بدا چکے خلافت کا اعلان کر چکے ولایت کا اعلان کر چکے تو حبت جبرائیل و امین بحاضع آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ آیت کے ساتھ رسول اللہ نے عمل کیا عمل کر چکے تو پھر آیت نے تصدیق کی یہ دو آیتیں غدیر کے میدان میں اتری درمیان میں عمل کیا ہوا پالان کا ممبر بنا کے علی کو بلند کر کے بازو پکڑ کے کہا علی کے فضائل بیان کر کے اب یہ ایک فیصلہ تھا جو اللہ رسول نے کیا اس کا انکار کرنے کے بعد امت کے چند آدمی ابھی جسدِ اطحر تجہیز و تقفین کا محتاج پڑا ہے اور سقیفہ میں ایک عمل ہو گیا میں عدب کے ساتھ بولتا ہوں اور تاریخی حقائق سے پیش کر رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا کتنے بندوں نے بنایا چند بندی ہیں اب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے خطبہ کیا ارشاد فرمایا یہ ہے تاریخِ تبری اردو ترجمہ ہے نفیش اکیڈمی کا چھپا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نوٹ کریں تاریخِ تبری جل دوم نفیش اکیڈمی کی یہ کتاب چھپی ہوئی یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاریخِ تبری جل دوم یہ آپ کے سامنے ہے کتاب سبہ نمبر چونتیس اور پینتیس سے میں پڑھنے لگا ہوں ذرا غور کریں تاریخِ تبری دوسری جل نفیش اکیڈمی مختصرا یہ پیش کر رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں اب یہ خطبے کے دو چار جملے سنیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرت ابو بکر کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے لوگو میں بھی تمہارا جیسا تمہارا جیسا ایک مسلمان ہوں اے لوگو تمہارا جیسا میں ایک مسلمان ہوں میں نہیں جانتا کہ آیا تم مجھ سے انہی باتوں کی توقع رکھتے ہو انہی باتوں کی توقع رکھتے ہو جسے رسول اللہ آسانی کے سار پورا کرتے تھے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ جیسی تمہیں توقع ہے میں وہ کام کر سکوں جو رسول اللہ نے کیے ہیں اسی لئے کہ اس نے ان کو آفت سے محفوظ رکھا اس لئے کہ رسول اللہ کو اللہ نے ہر آفت سے محفوظ رکھا میں صرف پیراو ہوں حادی نہیں میں فالور ہوں حادی نہیں ہوں میں اردو ان کی پیش کر رہا ہوں جو اس مقناب میں لکھی ہے صفحہ نمبر تین سو پچاس ہے اور دوسری جلد ہے رسول اکرم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں جب ان کو خلیفہ بنایا گیا اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں پیراو ہوں میں حادی نہیں میں ہدایت نہیں دے سکتا نہ میں ہدایت پر معمور ہوں میں تو فالو کر رہا ہوں فالور ہوں جناب رسالت محاب کا اگر میں رائے راست پر گامزن رہوں تو میری اتباع کرنا اگر میں صحیح رہوں تو پھر میری اتباع کرنا اگر بھٹک جاؤں مجھے سیدھا کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اس امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ذرا سا بھی حق ان کے ذمیں باقی ہو سن لو سن لو کہ میرا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے میرے بھائیو یہ حق ہے کتابوں میں لکھا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے میں پیش کر رہا ہوں یہ خطبہ ہے جب ان کو خلیفہ چنا گیا پہلی بات کہ میں حادی نہیں ہوں میں پیرا ہوں نمبر دو کہ رسول اکرم جو ان سے آپ کو توقع ہے وہ مجھ سے توقع نہ کریں میں وہ کام نہیں کر سکتا جو رسول اللہ نے کیے اور پھر یہ کہا کہ میرا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے جب میں صحیح ہوں تو میری پیروی کرنا جب میں غلط ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے ایسی صورت میں اگر میں اس کے اغوا میں آ جاؤں تم مجھ سے الادہ ہو جانا اس وقت میرا تم پر کوئی حق نہ رہے گا تم ہر وقت موت کے سائے میں چلتے پھرتے رہو اور اس وقت تم کو معلوم نہیں بہتر یہ ہے کہ یہ زندگی معینہ نیک کاموں میں بسر ہو نیکی کرو چل پھر رہے ہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے میرے محترم ناظرین اور سامعین یہ عزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں ادایت کا ذمہ دار نہیں میں حادی نہیں پیرو ہوں شیطان میرے ساتھ ہے وہ مجھے اغوا کر سکتا ہے جب میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا میری پیروی نہ کرنا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا خطبہ ہے اب جس وقت عزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اس وقت بھی بات سنیں کہ زندگی کیسی گدری یہ مروج الظاہب علامہ مسعودی کی میرے محترم ناظرین و سامعین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اب میں بریک کو جاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت خدمت ہوں گا بھائیں بھائیں ہم پھر حضرت بھائیں موسیقی